السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں لانڈ ٹریسز کی مکمل ڈیزائننگ آئیڈیاز نیک سلیوز دامن و ٹراؤزر چاروں کے ہی ڈیزائنز موجود ہیں اس ویڈیو میں یعنی کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اپنے لانڈ کے ٹریسز کی مکمل ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تو پھر اس ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کریں اور اند تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپور رہے گی اور آپ کو سلیوز نیک دامن اور ٹراؤزر کی ڈیزائن دیکھنے کے لئے الگ الگ ویڈیوز نہیں دیکھنا پڑیں گی بلکہ اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ان دمام چیزوں کی ڈیزائن مل جائیں گے اس طرح اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ نے نیک پر کوئی ڈیزائن بنایا ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو یہ ہیلپ مل جائے گی کہ اس نیک کے ڈیزائن کے ساتھ آپ سلیوز پر کون سا ڈیزائن بنائیں دامن پر کون سا ڈیزائن بنائیں اور ٹراؤزر پر کون سا ڈیزائن بنائیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ویزیٹر ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ڈیزائننگ ویڈیوز دیکھتے رہیں جیسے لان کے اسٹریس کو چیک کریں لان کے اسٹریس میں گلیا پرنٹڈ ہے تو اس لیے نیک پر کوئی خاص قسم کی ڈیزائننگ نہیں کی گئی لیکن سلیوز دامن اور روجر کے پونچے پر ایک ہی قسم کی یعنی ایک ہی سٹائل میں ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ساتھ ہی اسی ہی سٹائل میں دبٹے کے پلوں پر بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اس طرح سے اس ڈریس کی آورال لک بہت زیادہ زبردست آ رہی ہے تو آپ بھی اپنے لان کے ڈریس کو اسی طریقے سے ڈیزائن کر کے اس کو ایک زبردست لک دے سکتی ہیں جبکہ ڈریس کے اس ڈیزائن کو چیک کریں اس میں بھی نیک پرنٹڈ ہے اس لیے نیک پر کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں کی گئی اور سوٹ کے پرنٹ میں بلیک کلر موجود ہے اس لیے بلیک اور یالو کلر میں یہ زبردست ڈیزائننگ کی گئی ہے راؤنڈ اور سموسس سٹائل دونوں میں ڈیزائننگ کی گئی ہے اور سیم سٹائل اپنایا گیا ہے دامن پر وازووں پر اور ٹراؤزر پر اور اس طرح اس ڈریس کی لک بہت زیادہ خوبصورت ڈیسنسی لگ رہی ہے اس ڈریس کے ڈیزائن کو چیک کریں اس میں ٹسلز آرگنزا پیچ اور کٹ پر کا استعمال کر کے سلیوز دامن اور پانچ چتینوں پر ہی ایک سٹائل میں ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اس طرح کی ڈیزائننگ بھی آپ کی سوٹ کو بہت زیادہ خوبصورت بنائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہیل فل رہی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ